دوستو قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے اس سورہ سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے یہ سورہ اللہ کو عزیز ہے اور یہ سورہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی جو میری بہن زہر کے نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو اس پوری دنیا کے سلطنت چاہیے آج تک آپ کو جو نہیں ملا آج اس سورہ کو ایک مرتبہ زہر کے نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں اس سورہ کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی اور دعا مانگنے کے فوراں بعد ایک سے دو گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے موجزات جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراں آپ کو مل جائے گا دوستو یہ ایک اللہ کا کلام ہے قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے پہلے اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے چار کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات زبور انجیل اور قرآن پاک بقیہ جو تین کتابیں ہیں ان میں تبدیلی ہو چکی ہے اب ان پر عمل کرنا ہمارے لئے خطرے سے خالی نہیں ہے لیکن واحد کتاب قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھا ہے میرا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے میں جسے چاہوں بیٹے عطا کر دوں جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں جسے چاہوں عزت دوں جسے چاہوں زلیل کر دوں جس کا چاہوں رزق کھول دوں جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں دوستو یہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں واضح آیات میں بتا دیا ہے ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو ایک ایک آیت ہے ایک ایک جو زور ہے ایک ایک جو زیر ہے پیش ہے وہ حق ہے سچ ہے اور قرآن مجید میں اتنی برکت ہے اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو حاصل نہ ہوگی اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی دوستو آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے پیسوں کی شدید ضرورت ہے آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے دوستو آج کے اس جدید دور میں آج کے اس مادی دور میں میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا ذاتی گھر ہے تو جن کا ذاتی نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے آپ کو ایک مہنے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا کیونکہ کرائی کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہے دوستو ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو اور کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی اور وہ اپنا جو اس کا دل ہے اس کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیکپ کروانا چاہتے ہیں اس عمل کو کرنے کے فوراں بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے آپ اچھا اور میعاری کھانا کھا سکیں گے اچھے گھر میں رہ سکیں گے اچھا لباس پہن سکیں گے اور آپ کا جو ایک ذاتی جو شاندار سواری ہے آپ کو ایک اچھی گاڑی ملے گی کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے دوستو اب وہ وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ کا آگاز کیا ہے درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمن شکسن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو کافلہ ہے اس کا حصہ بن جائے تاکہ ہمارے جو بنائے گئے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکے دوستو ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دی ہوئی ہے اور دین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یہی ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں نہ فرض نماز کی فکر ہے نہ تلاوت قرآن پاک کی فکر ہے نہ صدقہ اور نہ خیرات کی فکر ہم ستاتی ہے اور بعد میں پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم پھر سر پٹکتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو گئی ہے دوستو اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی قسم اگر آپ نے عمل کر لیا تو ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعا دیں گے اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لیں ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے مختصر سا ایک عمل ہے اور جو لوگ روز زہر کی نماز کے بعد اس سورہ کو پڑھ کر یعنی فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھانے سے پہلے دعا مانگنے سے پہلے وہ سورہ ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ نے ان کے لئے ایسی ایسی گئی بھی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کے نام گنوانا شروع کر دوں اور جو موجزات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو واقعات میں نے سنے ہیں آپ کو میں سنانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی دوستو مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے اپنے سینے سے لگا لینا ہے قرآن مجید کی ایک صورت کا وظیفہ ہے زہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب آپ زہر کی نماز ادا کر لیں اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ ہر نماز باجمات ادا کرنی ہے وہ باجمات نماز ادا کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وظیفے کا اثر تب ہی ہوگا جب آپ باجمات نماز ادا کریں گے اور خواتین اس وظیفے کو گھر میں کر سکتی ہے ان کے لیے کوئی اس میں پاوندی نہیں ہے لیکن مردوں کو کیونکہ ہماری جو ایک اور کھوٹا ہی ہے آج کل معاشرے میں جو دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر ان کو یہ کھوٹا ہی اور سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے اب اس عمل کو کرنے سے پہلے اب جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پانچ وقت کی جو نماز ہیں وہ باجمات نماز ادا کرنی ہے اور زہر کی نماز کے بعد جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اثارات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے تو جب آپ نے زہر کی نماز باجمات ادا کر لی تو وہ دعا ہوتی ہے دوستو جو فرض نماز کے بعد باجمات جب نماز ادا ہوتی ہے تو سب ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں وہ دعا آپ نے مانگنی ہے اس کے بعد ایک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنی جو ایک ذاتی دعا ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں عمل کا طریقہ سن لیں سب سے پہلے آپ نے اول آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے ایک مرتبہ سن بھی لیں درود ابراہیم پڑھنا ہے اللہم سلی علی محمدیم وعلی آل محمد اسے پورا پڑھ لیں پھر آپ نے دس مرتبہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے آپ نے دس مرتبہ پڑھنا ہے درود پاک کے بعد آپ نے دس مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے اور اس کے بعد دس مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی صورت سورہ کا اثر پڑھنا ہے اور دس مرتبہ آپ نے چار کل پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر سنتیں پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے پھر آپ نے جب سنتیں پڑھ کر دعا مانگ لی پھر آپ نے سورہ مزمل ایک مرتبہ پڑھنی ہے سورہ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ دعا مانگنی ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں دوستو اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں آپ کو میں گیرنٹی دے رہا ہوں آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ ساری زندگی انشاءاللہ پر سکون ہو جائیں گے اور اس بندہ ناچیز کو دعا دیں گے کہ کاش اس کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ